بھائیوں بھدرووں نوجوانوں اور ساتھیوں بیہار میں اس وقت جاتی آدارت جنگلنہ کی شروعات ہو چکی ہے اور پہلے مرحلے میں خانہ شماری یعنی گھروں کی گنتی کا کام چل رہا ہے آپ کے گاؤں میں لوگ پہنچ رہے ہیں انومیٹرز پہنچ رہے ہیں اور آپ کے گھروں کی گنتی وہ کر رہے ہیں آپ سے گدارش ہے کہ اپنے گھروں کی گنتی کرائیے اور گھروں کی گنتی کرنے میں اس بات کا خیال لکھئے کہ الگ الگ مکانات اگر باپ بیٹے کیوں ہوں تو وہ الگ الگ نمبر ہوں گے لیکن اگر ہمارے بہت سارے فیملی ایسے ہیں کہ ایک ہی گھر میں باپ بیٹا بھی الگ الگ کمروں میں رہتا ہے تو اس میں مکان کا نمبر ایک ہوگا لیکن فیملی الگ ہو جاتی ہے چونکہ بیٹے کی شادی کے بعد تو اس کا ایک نمبر کا اے ہوگا بی ہوگا سی ہوگا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ گھروں کے آپ وہ کراتے وقت اس بات کا ضرور خیال لکھئے کہ دو طرح کے گھروں کی نشان نہیں کی جا رہی ہے یہ کہہ ہے کہ گھر پکا ہے یا کچھا ہے ہمارے بہت سارے لوگ کو یہ پتا نہیں ہے کہ دیوار اگر پکی ہوگے تو اس کو پکا مکان کہتے ہیں جس مکان میں چھت نہیں ہے پکی وہ پکا مکان نہیں ہے وہ کچھا مکان ہے اور آپ دیکھیں گے کہ علامتی طور پر جو انیٹرز ہیں جو عملے دکھاپڑی کر رہے ہیں آپ کے خانہ شمالی کا وہ دو چی گھر کے تعلق سے ایک جگہ تو وہ لکیر کے ذریعے سے وضاحت کریں گے جس کا معنی ہے کچھا مکان ایک جگہ وہ مسلس بنائیں گے ترکون بنائیں گے اور اس کا مطلب وہاں پکا مکان تو آپ خیال لکھئے کہ اگر آپ کے خرمچھت نہیں ہو تو ہر حال میں آپ اپنا کچھا مکان لکھائیں اس تعلق سے چونکہ ہم بالخصوص سیمانچل میں جو ہیں یا دوسرے زیلوں کے جو دھیل آدمیوں ہیں وہاں بیچارے مزدور ہیں وہ جانتے نہیں ہیں کہ علامتی طور پر ان کے گھر کو کس طرح دکھایا جا رہا ہے تو گاؤں کے جو ممبر ہیں گاؤں کے جو سوسل ایکٹیویسٹ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے بستیوں کی جو گنتی ہو رہی کس انداز سے گنتی ہو رہی ہے دیکھئے معاملہ یہ ہے کہ آج آکڑوں کے آدھر پر ساری پولیسیاں بنتی ہیں اور معاملہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو غریب بھی کہتے ہیں اور آپ پکے کے مکام میں بھی رہتے ہیں تو کہیں نہیں کہیں سے آپ کی سچی تصویر سامنے میں نہیں آ رہی ہے اس لئے وہ تمام طرح مکانات جن کی دیواریں پکی ہیں اوپر میں چھت نہیں ہے اس کو ہر حال میں آپ کچھا مکان لکھوائیے باقی جو گھاس کس کے گھر ہیں تو وہ بھی اس کو اندر پیس انداز سے دکھیں گے اور کوشش کیجئے کہ اپنے صحیح نام لکھائیے بہت ساری لوگ ہوتے ہیں جو ان کا آدھار کارڈ میں کچھ نام ہے یا کچھ نام لکھا دیتے ہیں یہ غلط ہے دوسری بات یہ کہوں گا کہ بہت ساری جوگوں پر ویڈیوز ہوگے رہنے بھی